لوس ہو گیا ریکاور کیسے کرنا ہے پورٹ فولیو ڈاؤن جا رہے ہیں کرپٹو کن سے مارکٹ کریش ہو رہی ہے ہر طرح بلڈ بات ہے آخر کب یہ اپ ٹرینڈ سٹارٹ ہوگا یہ ڈاؤن ٹرینڈ کب ختم ہوگا بٹکوین کا بوٹم کیا ہے بہت سارے سوالوں کا جو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائے گا سمال سی ویڈیو لازت تک دیکھنا ضروری ہے میں نے ایک دفعہ کتاب میں پڑھا تھا کہ بیرش مارکٹ میں ایسے پرچیزنگ کرو جیسے آپ سیزن میں کپڑے بائی کرتے ہیں مطلب کہ آپ ایک دکان سے تو سارے کپڑے نہیں بائی کر لیتے ہیں میں ایوریج پیپل کی بات کر رہا ہوں ایسے بہت سارے لوگ بھی ہوں گے جن کا آنسر ہوگا میرا تو یہ فیوریٹ برینڈ ہے تو میں یہاں سے بائی کروں گا لیکن اگر آپ دیکھیں اگر آپ سیلیبریٹیز کی طرف بھی دیکھیں اگر آپ ادر جو سوسائٹی میں لوگ جی رہے ہیں وہ ایک کپڑے ایک دکان سے لیتے ہیں پینٹ ایک جگہ سے لے لی شرٹ ایک جگہ سے لے لیا جہاں سے آپ کو چیز سستی ملتی ہے آپ چلے پھر کہ آپ مارکٹ میں ویزرٹ کرتے ہیں پھر وہاں سے بائی کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے تو ایسا بھی نہیں کہ ایک دکان پہ جا کے جتنی بھی وہ آپ کو پرائیس بتا رہے چاہے مہنگی بتا رہے چاہے بہت زیادہ مہنگی ہو گیا آپ اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کے آگئے ایسا بھی نہیں ہوتا ہے میں ایوریج پیپل کی بات کر رہا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں ڈیفرن 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 دکان سے جا کے ڈیفرن 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 ٹھنگز بائی کرتے ہیں کہیں سے ہم نے ریسٹ ووچ بائی کر لی کہیں سے ہم نے شلوارک میز بائی کر لی کہیں سے پینٹ شرڈ بائی کر لی اپنے جیسے بھی تریڈیشن آپ کا ڈریس ہے ویسے آپ نے ڈیفرن ڈیفرن پلیس پہ بائی کر لیا اسی طرح بیرش مارکٹ میں آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ سی لگی بھی ہے یہاں سے یہ کوئن اٹھا لیا یہ کوئن اٹھا لیا چھوٹی چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے یہ بھی میں ایوریج پیپل کا ہی ریفرنس دوں گا کیونکہ ایسے بہت زیارے کمنٹس آجیں گے سر ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں ایسا نہیں ہوا ہے کہ دیکھیں کہ ایک لاکھ رپے آپ پاکٹ میں ڈال کے گئے ہیں اور ایک لاکھ ہی شاپنگ کر رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہوتا ہے آپ ایک دفعہ جاتے ہیں چلے دس پندرہ ہزار کی شاپنگ کر لی دوسری دفعہ جاتے ہیں چلے بیس پچیس ہزار کی کر لی تیسری دفعہ کر لی ایسے آپ کرتے ہیں سیزن کے حساب سے سیزن کے سٹارٹنگ پہ آپ کچھ اور ٹائپ کے کپڑے بائی کرتے ہیں سیزن کے انڈ پہ کچھ اور کرتے ہیں پھر نیکس سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے نا اسی طرح آپ سمال سمال کونٹیٹی میں اپنی جو وارڈ روب ہے اس کو آپ ڈیکوریٹ کرتے ہیں فل اپ کرتے ہیں اپنے کپڑوں کے ساتھ تو بیرش مارکٹ میں ایسے ہی کریں کہ یہ دیکھیں یہ کوئن نیچے آگیا تھوڑی سی انویسمنٹ کر دی سو دو سو ڈالر کی پچاس ڈالر کی بیس ڈالر کی دس ڈالر کی اچھا یہ دوسری دکان میں چلے گئے یار یہ والی بلوکشن اچھی جا رہے ہے چلے اس کو بائی کر لیں اس کو پکڑ لیں اس کو پکڑ دیا ایسا نہیں کہ یار یہ دس پندرہ ڈالر سے کیا ہوگا چھوٹی انویسمنٹ سے یہ کیا ہوگا بیرش مارکٹ کے دس پندرہ ڈالر بولیش مارکٹ میں انویسٹ کیے جانے سے ہزار ڈالر سے زیادہ بہتر ہے بیرش مارکٹ میں ایک نہ ایک دن تو اپٹرینڈ آنا ہوتا ہے وہ دس ڈالر ہزار ڈالر میں جا سکتے ہیں بولیش مارکٹ میں وہ ہزار ڈالر دس ڈالر میں آ سکتے ہیں ایسا آپ کے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے سٹوریاں بھی سنی ہوں گی دوسروں کے بھی آپ کو حالات کو پتا ہوگا تو یہ ایک ریالیٹی اس کو ہمیں ایڈمنٹ کرنا پڑے گا بیٹکوین کی میں بات کرنے والوں آلکون مارکٹ کو بھی ڈسکس کرتا ہوں لیکن ساتھ میں آپ کو میں ایک چیزیں دینا چاہوں گا یہاں پہ ایک انفرمیشن دینا چاہوں گا کرپٹو کرنسی مارکٹ کی سمجھ لیں اسے ایک پوزیٹی بات کہہ لیں یا نیکٹی بات کہہ لیں سمٹیم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئن بائی کر لیتے ہیں ہائپ میں آکے فرمو کا شکار ہو کے اور وہ کوئن اچھا نہیں ہوتا ہے سمٹیم ہائپ رائس پہ بائی کر لیتے ہیں سمٹیم ہم کہتے ہیں یار یہ میں کیا کوئن بائی کر بیٹھا ہوں یہ تو اتنا ویک ہے مجھے اس وقت پتا نہیں تھا میں نے بائی کر لیا شاید نیوز کی وجہ سے کئی فیکٹرز ہو سکتے ہیں چلے خیر بائی کر لیا نقصان ہو گیا اب آپ اس کو دن رات کو سریں یار یہ تو مجھے بہت زیادہ نقصان کر گیا اس سے تو مجھے امید نہیں ہے کاش میں بیٹھ کوئن بائی کر لیتا ایتھریم بائی کر لیتا یا وہ کوئن جو آج ٹاپ گینر میں کاش یار یہ بائی کرنے والا تھا یہ کیوں میں نے کر لیا اندر کے آپ کو جو برین میں چل رہا تھا وہ باتیں بتا رہا ہوں کرپٹو کرنسی مارکٹ کے ایک بات اچھی سمجھ لیں بری سمجھ لیں چاہے پروجیک سٹرونگ ہے ویک ہے یا بکواس ہے ہر کوئن کا ایک نہ ایک دن آنا ہوتا ہے یہ ہنڈر پرسن کوئن پر لاغو نہیں ہوتی یہ بات سیونٹی تو ایٹی پرسن ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے بائنیس ایکشینج پر اگر آپ کر رہے ہیں یا ورڈ کی لیڈن کرپٹو کنس ایکشینج پر بات کر رہے ہیں جو ڈیڈ ہوئے پڑے تو ان کا ایک نہ ایک دن آنا ہوتا ہے تین سو چار سو پانچ سو پرسن ایک ویک میں ہزار پرسن چار سو پرسن تک بھی وہ پمپ ہوتے ہیں ایسا ہی ہے اچھا سٹرونگ پروجیکٹ سم ٹائم اتنا اچھا بیہیو نہیں کرتے جتنا سم ٹائم بکواس پروجیکٹ اتنا اچھا بیہیو کر جاتے ہیں اگر آپ کے پورٹفولیو میں کچھ بکواس کوئن ہیں اور آپ اس سے نہ تو جان چھڑوا سکتے ہیں نہ اس کو پورٹفولیو میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیشنس رکھوائر ہے اس کا ایک دن نان ہے تو وہ ایک دم سے پمپ ہوگا اپنی جان چھڑوا لینا پروفٹ لے لینا یا نو پروفٹ نولوز پر ایکزر کر دینا یہ اچھی بات بھی ہے بری بات بھی ہے آگے بڑھتے ہیں بٹکوئن کی میں نے یہ ٹویٹر کے اوپر انیلسس کر کے سینڈ کیا تھا تقریباً ڈیڑھ ویک پہلے دس پندرہ دن پہلے کی یہ بات ہے اس وقت میں نے یہ ٹرینڈ لائنڈ رو کی تھی اور کینڈل اس کے اوپر تھی میں نے کہا تھا کہ اگر یہ سیونٹین تھوزن ٹو ہنڈر ڈالر دوک ویک پہلے کی یہ بات ہے سیونٹین تھوزن ٹو ہنڈر ڈالر کے نیچے مارکٹ کی سمجھنے یہ ٹرینڈ لائنڈ ٹوٹ جائے گی ٹرینڈ لائنڈ ٹوٹنے کی وجہ سے مارکٹ بیریش ہو جائے گی اور بٹکوئن بھی بیریش ہو جائے گا تو پھر ان تیڑ کے اس میں مارکٹ جو ہے وہ کریش ہو سکتی ہے اور آج آپ کے سامنے وہ سیچویشن ہے بریک ڈال ہوا یہاں سے ایک بگ کینڈل بنی اور سائیڈ ویز میں چل رہی ہے اب یہاں پہ یہ جو کینڈل ہے بگ جو میرو بوزو کینڈل ہے بیریش میرو بوزو کینڈل جو کہ فرم ہوئی تھی وینز ڈے نائن نومبر ٹوٹن ٹوٹن ٹو کو یہاں پہ میں ایک آ کے لائن کھنچنے والا ہوں ٹھیک ہے یہ ہوریزنٹل ریک ہے چونکہ اگزیکٹ اس ڈیٹ سے جو کہ اس کا بوٹم لگا تھا ٹھیک ہے یہ بنتا ہے پندرہ ہزار پانچ سو چینوے ففٹین تھوازنٹ فائنڈنٹ نائنٹی سکس یو ایس ٹی ٹ کا اگر یہ ٹرینڈ لائن بریک ڈال ہوتی ہے اور یہ جو موووینگ ایوریج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے موووینگ ایوریج ہے نائن ایڈی فارڈ سیٹنگ میں یہ بھی بیریش ہے تو بیٹ کوئن جو ہے وہ باؤنس اپ کرے گا جا کے ففٹین تھوازنٹ فائنڈنٹ نائنٹی سکس یو ایس ٹی ٹ سے یہ زیادہ تر چانسی سیونٹی پرسن یہ ہی ہے کہ بی ٹی سی کی پرائس اس لیبل تک میکسیمم ایک یا دو ویک کے اندر اندر ہو سکتا ہے کرلی ہو جائیں اس لیبل کو ٹچ کر سکتی ہے بائی دی وی میں ہمیشہ سپورٹ ٹریڈنگ کو ہی سپورٹ کرتا ہوں سپورٹ کو میں فیچرز کی بات نہیں کرتا ہوں that doesn't mean کہ آپ یہاں پہ شورٹ اپن کریں ٹھیک یا آپ لیوری ٹریڈنگ کھیلیں میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں میں صرف آپ کو پردکشن دے رہا ہوں کہ زیادہ تر چانسی جیسے مارکٹ بیریش لگ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس پنٹ سے باؤنس اپ ہوگا وہ ہوگا ففٹین تھاؤزن فائنڈنٹ نائنٹی سکس پہ ٹھیک اب یہاں پہ شورٹ ام میں جو لانگ ٹم کا اپ ٹرینڈ ہے وہ بنتا ہے یاد رکھ لینا اٹھائیس ہزار سار سو پہ اس کے اوپر وہ لانگ ٹم کا جو اپ ٹرینڈ سٹارٹ ہوگا شورٹ ام کا جو اپ ٹرینڈ سٹارٹ ہونا ہے وہ انہیں ستنہ ہزار دو سو ڈالر سے اس ٹرینڈ لائن کے دوبارہ اوپر جانے چاہیے اس سپرائز کے اوپر کیونکہ ٹرینڈ لائن تو ظاہر یہ بلند ہوتی جا رہی ہائٹ پکڑتی جا رہے تو یہ نائنٹین تھاؤزن ٹو ہنڈڈ ڈالر پہ جائے گی تو لیکن فیل حال کے لئے اس کا پہلا جو پوائنٹ ہوگا وہ سیونٹین تھاؤزن ٹو ہنڈڈ ڈالر کے اوپر بٹکون کی پرائز کو جانا چاہیے پھر ہم کہہ سکتے ہیں یہ ٹونٹی تھاؤزن ڈالر کو ٹچ کر سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا جیسے بولیش مارکٹ آئے گی رلیف ریلی آئے گی تو اس پوائنٹ سے مارکٹ کریش ہونا شروع ہوئی تھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ یہاں سے مارکٹ کریش ہونا شروع ہوئی تھی یہ دیکھیں اور تین چار دن کے اندر اندر مارکٹ گر گئی تھی پندرہ ہزار پائنسو پہ تو جیسے ہی رلیف ریلی آئے تھے بٹکوین اپنا شورٹ ام اپ ٹرینٹ سٹارٹ کرتا ہے تو یہ یہی پہ جائے گا جو کہ بنتا ہے اکیس ہزار پائنسو کا 21,500 ڈالر کا اس ٹائم پہ زیادہ تر چانسز یہی لگ رہے ہیں کیونکہ یہ بریک ڈاؤن ہے اور موونگ ایوریج کے نیچے بھی ہے ایمی سیڈی انڈیکیٹر بھی آپ سائیڈ پہ لگا کے دے سکتے ہیں بیریش انڈیکیٹر دے رہا ہے تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو لائس پوائنٹ تھا اس بگ محروبوزو کینڈل کا بیریش کا جو 9 نومبر 2022 کو لگا تھا یہاں تک مارکٹ ٹیسٹ کر سکتی ہے اب یہاں سے پھر کپڑوں کی طرح جو چھوٹی چھوٹی پرجیزنگ کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس اگر 500 یا 1000 ڈالر ہے تو آپ تھوڑے تھوڑے بائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فریش انویسمنٹ نہیں ہے تو میں نے وہی آپ کو پوائنٹ بتایا ہے کہ تھوڑا سا سبر کر لیں ریلیف ریلی آئے گی ضرور آئے گی انشاءاللہ تو اس میں آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئن آ جائے گا جیسے فیڈا کوئن کے ساتھ میرا ہوا تھا کہ میرے جو 80% فنڈز سٹک ہو گئے تھے لیکن جو فیڈا کوئن ہے وہ ہو گیا تھا تقریباً 300-400% پرسنٹ پامپ ہے 500% پامپ تو مجھے اسے اچھا خاصا پروفٹ بھی ہوا تھا بیرش مارکٹ میں ری انویس کرنے کا بھی موقع میں دیتا اسی طرح آپ کو کوئی بھی کوئن ہے چاہے وہ اچھا ہے چاہے بورا ہے چاہے بکواس ہے اس مارکٹ نے اگر اس کو پمپ کرنا ہے تو وہ 4000% بھی پمپ کر دے گی تو یہ مارکٹ کی اچھی بات ہے ٹھیک ہے یہ ہے مارکٹ اور آرڈ کوئنس فیلحال کے لئے بیرش دون میں رہیں گے انٹیل کہ یہ دوبارہ سے 17000$ کے اوپر نہ مارکٹ چلی جائے یا پھر 15596 پہ جا کے سائیڈ ویز میں چلے یہ مارکٹ میں ہو رہا ہے سیمپل ہے کوئی مشکل والی بات نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو 1% بھی نالش ملے تو ویڈیو کا لائک اور شیئر کرنا مد بولے گا اپنا خیار رکھے گا ہیپی ٹوڑین ٹیک کیئر